سولن کے شملیچ میں ایک دردناک حادثہ سامنے آیا نیجی کمپنی سے ریزائن دے کر شادی کی تیاریوں کے لیے نکلی ایک یوتی کو پک اپ نے جبردست ٹکر مار دی اور یہ دکت حادثہ پریجنوں کے آنکھوں کے سامنے ہی ہوا بڑے چاو سے پریجن اپنی لادلی کو گھر میں انتجار کر رہے تھے لیکن ہونی کو کچھ اور ہی منجور تھا وہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی پریجنوں کی آنکھوں کے سامنے ایک پک اپ نے یوتی کو جوردار ٹکر مار دی اور یوتی گھمبیر روپ سے گھائل ہے یوتی کی گھمبیر شتیتی کو دیکھتے ہوئے اسے آئی جی ایم سی شملہ ریفر کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوتی کوما میں ہے وہیں پریجنوں نے آروپی گاڑی چالک کو پکڑ لیا ہے وہ پولیس کے سپورد کیا گیا ہے وہ پولیس آگامی کاریوائی کر رہی ہے یوتی کے پریجنوں نے بتایا کہ ایک پک اپ نے یوتی کو ٹکر مار دی قریب اٹھارہ دن یوتی کی شادی کو بچے تھے انہوں نے کہا کہ یوتی کو علاج کے لیے آئی جی ایم سی شملہ بھیجا گیا ہے وہ یوتی کوما میں ہے انہوں نے بتایا اسی دوران چنڈی گھڑ کی طرف سے ایک پک اپ آئی اس نے اس کو ٹکر ماری اور وہ موقع سے فرار ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے گھرے پرے کیمروں سے اس کا دیکھا سی سی ٹیپ جس میں تب جا کر کے اس کا پتا چلا گاڑی جا اور آج جو ہے اس کی ایف آئی آر ہو گئی ہے اور اس نے پولس کے سرینڈر کر دیا اس نے جائے ہونا سے لڑکی کی چاہتی ہے لڑکی کی کنڈیشن بڑی کریٹیکل ہے اس کو یہاں سے آئی جی ایم سی ریفر کر دیا گیا ہے رات کو اس کو پریٹ ہو گیا ہے اس کے سیر میں پلیٹہ پڑی ہے اور اب یہ بیوہوس ہے لڑکی کومہ میں ایک اس ہوں کی ہاں اس کی پندرہ سولہ دن سادھی کو رہ گئے تھے ہاں اس کی پندرہ سولہ دن سوال